بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں میں یہ بتاؤں گا کہ چونکہ سفید مکھی جو ہے نا یہ کارٹن کا سب سے بڑا دشمن ہے سب سے زیادہ نقصان سفید مکھی کی وجہت ہی ہوتا ہے تو سفید مکھی کو میننج کرنے کے لیے کئی پرادکٹ مارکیٹ میں ہیں میں مووینٹو کا جو ہے نا وگرچہ کئی سالوں سے چار رہی ہے یہ بڑی ٹیکنیکل ایک انسیکٹی سائیڈ ہے عام لوگوں کو اس کے استعمال کا پتہ نہیں ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ باہر پاکستان کی پرادکٹ ہے جس کے اندر سپائرو ٹیٹرامیٹ ہے تو یہ اس کی ایک تو منفرد بات یہ ہے کہ اس کو چھ دن کے وقفے سے دو مرتبہ سپریہ کرنا جو ہے یہ تو بڑا ضروری ہے ایک سو پچیس میلی لیٹر فی اکڑ جو ہے وہ زہر ہے اور دو سو پچاس میلی لیٹر جو ہے بائیو پاور اس کا یہ دو چیزیں ملاقب بلکہ جو اس کا پیک کا سائز اس طرح کا ہے کہ وہ دو اکڑ کا پیک یہ ہے دو اکڑ کا نہیں ہے وہ ایک اکڑ کی دو سپریہ کے لیے ہے یہ تو پہلے ذہن میں رکھنی ہے آپ کو یہ چیزیں معلوم ہونے چاہیے کہ یہ زہر خوراکی نالیوں کے ذریعے یعنی فلوئیم کے راستے سے جو فلوئیم کا راست چوسنے والے کیڑے ہیں سو سٹے لائے جس طرح میلی باگ ہے یا سفیض مکی کے جو نمف بچے جو ہیں ان کو تو یہ مارتی ہے لیکن جو زائلم کو فیڈ کرتے ہیں سفیض مکی کا ایڈلٹ ہے یا جیسے ڈے پلانٹ ہاپر اور باقی اڈنے والی بہت سارے سکنگ انسیکٹ ہیں ان کو نہیں مارتی سفیض مکی کا ایڈلٹ کو بھی نہیں مارتی اب سوال یہ ہے کہ ایڈلٹ کو مارتی نہیں تو یہ کیسے مارتی ہے کس طرح یہ بیسٹ ہے انسیکٹسائیڈ ہے دیکھیں ایک سپریہ سے پہلے جو موجود بچے ہوتے ہیں وہ تو مر جاتے ہیں لیکن اڈتی ہوئی مکی جائے جس کی عمر عام طور پر چھے دن ہی ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی تو وہ جو انڈے دے چکی ہوتی ہے چھے دن بعد ان کے اوپر بھی سپریہ ہو جاتی ہے تو یہ تو جو زندہ مکی ہے یہ خود اپنی موت آپ مار جاتی ہے جو اس کے بچے ہیں انڈے بچے ہیں ان کو موونٹو مار دیتی ہے تو اس طریقے سے یہ ہے اس کی ٹیکنیکیلٹی دیکھیں بیشتر زہریں جو ہے وہ صرف ابھی نالیوں زائلم کے راستے سے جذب ہوتی ہیں لیکن یہ ایسی زبردست پرادکٹ ہے کہ زائلم اور فلویم دونوں راستوں سے پتوں کے آر پار یعنی ٹرانس لیمینر ایکٹیوٹی کی بدولت جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں پورے پار سپریہ اوپر ہوئی ہے لیکن بچے جو نیچے پڑے ہوئے ہیں نیچے لے بارے پتوں میں تو وہاں پہ کیسے اثر جاتا ہے کہ دیکھیں ٹرانس لیمینر ایکٹیوٹی ہے جو پتوں کے پچھلی طرح بھی یہ دوائی کی اثرات پہنچ جاتے ہیں جیسے آپ کو پتا کہ پائری پروکسی ہونا سیٹا میں اپریٹ جو ہے ان کے مقابلے میں یہ زیادہ ڈیوریبل نتائج پیدا کرتی ہے لیکن ایک سپریہ سے کوئی فیضہ نہیں ہوگا یہ چیز نوٹ رکھ لیں یہ جدید کیمیسٹری پر مشتمل ہے اس کی منفرد خوبی یہ ہے کہ یہ زیادہ مفید کیڑوں کو جو ہے نا وہ نقصان ہی نہیں پہنچاتی یہ بھی اس کی خوبی ہے تو اس کی ایک بڑی لیمیٹیشن یہ ہے کہ زیادہ شدید عملائج شروع ہونے سے پہلے یعنی ایٹی ایل لیول شروع ہونے کے اوپر جو ہے نا اس کو سپریہ کرنا ضروری ہے اگر اس کا بہت زیادہ فلیر اپ ہو چکا اور بہت زیادہ اٹیک ہو چکا پاس کالی ہو چکی ہو تو مووینٹو استعمال کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہو اس کا زور نہیں توڑ سکتی لیکن یہ ابتدائی سٹیج کے اوپر جب مکی آنا شروع ہو جاتی ہے تیس پہ انتیس دن پھر چالیس دن کے اوپر ایک سپریہ اور چھے دن کے وقت دوسری سپریہ کر دی جائے تو مکی جو ہے نا یہ کلونی بنائی نہیں سکتی ابتدائی تربیت کے بغیر اس زہر کا خاطر خواہ جو ہے نا فیدہ نہیں اٹھا جاتا اسی وجہ سے بعض لوگوں کے شکایت بھی آگئے یہ کام نہیں کرتی دیکھیں یہ یہ دوسریہ کی زہر جو ہے نا تقریباً دوہزار رپے کیا ہے دوہزار سے کامی ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس کو ٹیکنیکلی جو بندہ اس کو اس کی مطابقت سے یوز کر جائے گا وہ تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اناڑی بندہ جو ہے نا وہ اس سے پورا فائدہ اسی طرح اٹلانٹس کا بھی آل تھا شروع میں کہتے ہیں یہ جگندم کو جلاتی ہے یہ ہے وہ ہے آپ دیکھیں اٹلانٹس چھا گئی ہوئی ہے اسی طرح مومنٹوں کا معاملہ ہے اس میں آپ اپنے ٹریننگ لے کے ایک اچھی زہر سے آپ جو نا وائٹ فلائی کو شروع میں فسل کی کارٹن کے جو نا اپتدائی سٹیج کے اوپر ہی جو نا اس کو میند کر لیں تاکہ اس کی کلونیز نہ ڈیویلپ ہو سکیں